اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم بہت سارے لوگوں نے فرمایا کہ جناب جسم میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے کمر میں درد ہے شولڈر میں درد ہے سروائیکل میں درد ہے اور جناب علی رانوں میں درد ہے ٹانگوں میں درد ہے دردی درد ہے کیا دیتی ہے دنیا درد کے سوا تو میں چاہتا ہوں یہ درد ختم ہو جائے تاکہ زندگی اچھی گزر جائے آپ کی تو اس کے تبارے سے اللہ رب العزت نے ایک سونا چاندی ہیرہ یاقود موتی جوائرات آپ کو دیا ہے شل جم ویسے تو اللہ کی بنائیوی اللہ کی بنائیوی ہر چیز ہیرہ یاقود موتی جوائرات سے افضل ہے اللہ کی بنائیوی بتائیوی چیزوں سے زندگی آ جاتی ہیرہ یاقود کھانے سے وہ زندہ ہوا ہے اگر ہیرہ یاقود کھانے سے زندہ ہوتا تو فیرون زندہ ہوتا قارون زندہ ہوتا حامان زندہ ہوتا سارے مر گئے کیوں کہ ان کو اللہ کی بنائیوی ہیرے یاقوت موٹی کا نئی پتہ تھا وہ بظاہر جیولرز والا ہیرہ یاقوت موٹی ان کو بڑا پتہ تھا اس لئے مر گئے ٹھیک ہے پریشان کن موت مرے تو اگر یہ پتہ ہوتا تو زندگی بڑی اچھی گزرتی تو اس میں ایک چیز ہے شلجم اللہ کی بنائیوی چیز ہے بظاہر سبزی ہے اور اس سبزی کو آپ بطور سبزی بھی کھا لیتے ہیں اور اس سبزی کو آپ جناب علی فرائی کر کے دیسی گی میں آم گی میں کوکنگ آئل میں اس کو فرائی کرو گے بچے بالکل پسند نہیں کریں گے اگر دیسی گی آپ کے پاس ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے پیس باریک پیس فرائی کر کے بچوں کو کلاو یقین کرو بچے اتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے کہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے انتہائی درجہ کا حازم ہے یہ آپ کے نظام حازمہ کو کھولتا ہے باڈی کو غیظہ لگنے کی جو کیفیت ہے اس کو جاری کرتا ہے اس کو ایکٹیو کرتا ہے باڈی میں غیظہ نہ لگنے کی جو کیفیت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ نچلے دھڑکہ ایریا گیس وہ خارج کر دیتا ہے اوپر کے دھڑکی جو ڈھکار ہے اس کو کھول دیتا ہے ہے نا جوبہ ایک ہی چیز دونوں کام کر رہی ہے اپر لیول پر بھی ڈاؤن لیول پر بھی تو ایسی صورت میں آپ نے اس کی سبزی بنا کے کھا لی آپ نے اس کا جناب علی چپس جو ہوتے ہیں چپس فرائی ہوئے ہوئے وہ باریک کٹ کے بچوں کو کھلا دیئے آپ نے جناب علی اس کو انتہائی باریک کٹ کے لمبی سائیڈ میں تو آپ نے اس کو سلاد میں ڈال دیا یہ تو ہو گئے آپ کو اس کے فائدے اور دوسرا بہترین یہ ہوتا ہے کہ ہماری سندھی قوم کی طرح جس طرح یہ سندھی حضرات ہوتے ہیں یہ جب نیا شلجم آتا ہے تو یہ بڑی مقدار میں مدک ماترہ میں لے کے یہ اس کو باریک کٹ کے سکھا لیتے ہیں یہ اچھا ترین کام کرتے ہیں جب سستہ آ رہا ہوتا ہے نیا آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی مقدار میں تیس کلو لے کے آپ نے باریک کٹ کے دھوک میں سکھا دیا سوکھنا پکا چاہیے سوکھنے میں ذرا سے بھی کمی رہ گئی تو اس میں فنگس آ جائے گا فنگس موت ہے فنگس سورائسز ہے فنگس ایکزیما ہے فنگس اس کے لیلرجی ہے اور فنگس شیوگر ہے فنگس کینسر ہے تو اس کو اچھی طرح سکھا لیجئے یقین ہو جائے کہ پھر آپ نے اس کو تھوڑا اور یہ کاغس کی طرح ٹوڑ گیا بسکٹ کی طرح ٹوڑ گیا تو سمل لے کے اچھا سوک گیا ہے اب آپ اس کو ڈیپوزٹ سیف کر دیں اپنے کسی ائر ٹائڈ برتن میں پورے سال سبجی کی جگہ یہ کام آئے گا تھوڑا سا ڈالا سبجی کی طرح پکایا یہ دوبارہ موٹا گھپلو ہو جائے گا اور بہترین سالم بنتا ہے تیسری بات یہ کہ آپ نے اس کو بطور سلاد بھی کھائیں گے تو بہترین فائدے میں رہیں گے سلاد میں کھانے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خون کی گرمی کو خون کی حددت کو ختم کر دیتا ہے پشاپ کی جلن کو ختم کر دیتا ہے دماغ کی جلن اور دماغ کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے اور بیکار کی سین کا جو گرم نزلہ ہے جیسے رکوع اور سجدے میں جانے سے ناک کا پیلا پانی آتا ہو یہ اس کو بھی ختم کر دیتا ہے اور سب سے بہترین بات یہ کہ یہ قبض کو بھی ختم کرتا ہے اور پھر یہ کہ گیس کو بھی خارج کرتا ہے یہ ڈھکار کو بھی خارج کرتا ہے دل بند ہو رہا ہو بندے کا بندے کا دل بند ہو رہا ہو اس کا پاودر بناوا جیسے آپ نے سکھا لیا باری کاٹ کے سکھا لیا پیس کے پاودر بنا دیا اس کے پاودر کی ایک بڑی چٹکی موں میں ڈالیں جو دل پکڑ کے مر رہا ہو کہ میں مرنے والا ہوں مجھے لے جاؤ ہسپٹل میں یقین کیجئے ایک بڑی چٹکی موں میں ڈال کے تھوڑا سا پانی پلا دھاڑ کر اس کی ایک ڈھکار نکلے گی ٹھیک ہے نا اپا ڈاؤن دونوں گیسز خارج اور بندہ کہے گا بھائی میں ٹھیک ہو میری جان چھوڑو میں نے کوہ نہیں جانا ہسپٹل ٹھیک ہے کب ہوگا جب آپ کے پاس سوکھے وے خوشک شلجم کا پاوڈر ہوگا نہیں تو آپ تازہ شلجم بھی اُبال کے باریک کٹ کے اُبال کے پلا سکتے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات ہے کہ تمام جسموں کے درد اور پرانے سے پرانا بخار اور کیا چاہیے ہیں دیکھو اللہ میں یہاں کہ ہیرے موتی اللہ تعالی نے آپ کا کچن بھراوہ ہیرے موتی یاقوت اور جوائرات سے ہم قدر ہی نہیں کرتے اللہ کی اور اس کے رسول کی بتائیوی چیزوں کی پھر ہم جاتے مسنوئی سنتیٹک دنیا میں اور لٹی جا رہے اور لٹی جا رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں پر آ جاؤ خدا کی قسم فیدے میں آ جاؤ گے فیدے میں آ جاؤ گے اب اس میں جناب علی آپ نے جسم میں پورے بندے کے درد ہے تو اگر اس کا پاوڈر ہے تو آپ بنا لیا آپ نے اس کو باریک کاٹا سکھایا پیس لیا پاوڈر بنا کے رکھ لیا تو اس کا پاوڈر ایک شائع کا چمچ مو میں دینے کی دیر ہے ہلکا سے نیم گرم پانی پلا دو یقین کرو کہ کوئی بھی درد ہو بندہ دس منٹ سے پہلے پہلے بندہ بہترین ایکٹیویشن موڈ میں آ جاتا ہے کیونکہ درد عام طور پر ازلاتی دو ہے جسم کا درد میں غدود کا درد نہیں کہہ رہا جسم کا درد کہہ رہا ہوں مسکولر پین کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے مسکولر پین آپ کی گردن میں بھی ہے آپ کے کندھوں پر بھی ہے آپ کی کمر پر بھی ہے آپ کی ہپ پر بھی ہے آپ کی ران پر بھی ہے آپ کی ٹانگو پر بھی ہے آپ کے رائٹ مسل پر بھی ہے یہ سارا مسکولر پین ہے ٹھیک ہے نا شولڈر پین بیس میں شامل ہے تو یہ سارے کے سارے پین اس سے ختم ہو جاتے ہیں تازہ اوبال کے پی جاؤ ایک شلجم لیا باری آٹھ دس ٹکڑے کی اس کو بالا اتنا کھولایا دو گلاس پانی میں پانی آدھا ہو گیا چانگی پی جاؤ نیم گرم پینا اور اگر بخار والے کو دے رہے ہو تو پھر اس کی ایک ایک بڑی چھٹکی پاودر پاودر اس کا شلجم کا موں میں رکھیں اور سادہ پانی پلا دیں یقین کیجئے بخار ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آفیس میں جانے سے جو اپسنٹ لگنے والی ہیں کل بوس جو آپ کو مو ٹیڑا کر کے باتیں سنانے والا ہے اس سے بچ جاؤ گے علم یہ ہے شلجم کی چھٹکی موں میں لینے سے رکے دیکھ لو بھائی ٹھیک ہے جی اور دوسری سب سے بڑی بات ہی ہوتی ہے کہ پشاب میں جلن باثروم والی جگہ میں جلن سینے میں جلن پیٹ میدے میں جلن آتوں میں جلن دل میں جلن دل میں جلن وہ بیماری والی وہ والی نہیں کہ اس کی والی زیادہ اچھی ہے ہماری والی کالی ہے وہ والی نہیں بیماری والی جلن ایسیڈ فیل ہو رہا ہے ایسیڈ ریفلیکس کی ویلیو آ رہی ہے آپ کو اسی طرح کھٹی دکھا رہے ہیں کڑوی دکھا رہے ہیں آنکھوں میں جلن ناکھوں میں ناکھ میں جلن دماغ میں جلن ان تمام کیفیات اور علامات میں یہ ایک اکیلہ شلجم اللہ کا بنایا وہیر موتی یا قوت یہ آپ کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتا ہے آپ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتے ہو کر کے ضرور دیکھئے گا دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے سردی کا جو مزاج ہے آسابی ازلاتی ہے صحیح ہے اور جو شلجم کا مزاج ہے غدی آسابی ہے تو صرف شلجم کا جوشاندہ پینے سے بھی آپ کی نارمل ہلکی پھلکی سردی لگ رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی زیادہ سردی لگ رہی ہے تو پھٹی کہ سردی کا موسم بھی اور سردی لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ برفانی علاقے میں رہتے ہیں آپ کینیڈا میں رہتے ہیں تھنڈی جگہوں میں رہتے ہیں آلاسکا میں رہتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر آپ لونگ کا جوشاندہ پی ہوگئے لیکن نارمل موڈ میں آپ کو خائمخہ میں سردی لگ رہی ہے دنیا گرمی سے مری جا رہی ہے آپ کو تھنڈ لگ رہی ہے تو صرف شلجم کا جوشاندہ آپ کو پینا کافی ہے شلجم آپ نے ایک شلجم باری کٹا اس کو بالا ہے گلاس پانی میں پانی ابل ابل کے آدھا ہو گیا پی لیا اور میں چاہتا ہوں کہ شلجم آپ کے پاس کٹے وے خوشک ڈرائی ہونے چاہیے اس کا پاورڈر ہونا چاہیے دنیا کی کائنات کی بہت بڑی دوائی جو میں نے بڑی امانداری سے بتائی بنا لیجئے تاکہ زندگی پر آپ اور آپ کی نسلیں مجھے دعائیں دیتے رہیں ٹھیک ہے جی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے دیتے رہے مجھے دیتے رہے